اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وادی طوا میں چھوڑائے تھے جہاں آپ نے رات بسر کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے کیا دل کی قیفیت ہوگی اللہ سبحانہ وتعالی کے گھر کا تواف کرنا عمرہ کرنا حج کرنا کتنی بڑی سعادت ہے وہ خوش نصیب لوگ تھے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور سب مکہ پہنچ کر حرم میں داخل ہونے کو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تواف قدوم کیا اور یہ کیا آپ حرم میں داخل ہوئے ہیں لیکن تحییت المحزد ادا نہیں کی حرم کا تحییت تواف ہے حرم میں جو بھی عمرہ کی نیت سے جائے گا یا تواف کی نیت سے جائے گا تو وہ تحییت المحزد ادا نہیں کرے گا اب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام میں داخل ہو کر تواف کا آغاز کیا حجرِ اسوط کے پاس پہنچ کر آپ کی کیا کیفیت تھی آپ نے حجرِ اسوط کا استلام کیا اس کو چومہ دیر تک روتے رہے دل کی کیا کیفیت ہوگی کیسے نبوت سے پانچ سال پہلے آپ نے اسی حجرِ اسوط کو نصب کیا تھا انسان کی اسوسییشنز انسان کو کتنا زیادہ موٹیویٹ کرتی ہیں اسے کس مقام تک لے جاتی ہیں آپ کے ساتھ دوسرے لوگوں نے بھی حجرِ اسوط کا استلام کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تواف شروع کرنے سے پہلے اپنا دایاں کندھا احرام سے باہر کر لیا احرام کی چادر سے باہر کر کے بائیں کندھے پر چادر کے دونوں حصے ڈالے ایوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حالتِ استعبہ اختیار کی اور چھوٹے قدموں کے ساتھ تواف کا آغاز کیا اللہ سبحانہ وتعالی کا ذکر کرتے ہوئے اس سے دعائیں کرتے ہوئے تھوڑا تیز قدموں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تواف کر رہے تھے اپنے اس دوران نہ تو بابِ کعبہ پر جا کر کوئی خاص دعا کی نہ مضابِ رحمت کے نیچے ہے نہ کسی اور مقام پر ہاں رکنِ یمانی اور حجرِ اسود کے درمیان آپ نے یہ دعا کی رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَانَةً وَفِي اللَّا آخِرَتِ حَسَانَةً وَقِيْنَا آزَابَ النَّارِ اے ہمارے رب ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائیاں عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے آپ نے یوں ہی تین چکر چھوٹے قدموں کے ساتھ تھوڑا تیز کا تیز چل کر گزارے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نارملی باقی چار چکر بھی پورے کیے ان ساتھ چکروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے علاوہ خاص دعا نہیں تھی ہاں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور باقی دعائیں جاری رہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تواف مکمل کرنے کے بعد مقامِ ابراہیم کی طرف بڑھے اور سورہ البقرہ کی آیت نمبر ایک سو پچیس یوں پڑھی وَتَّخِذُوا مِمْ مَقَامِ اِبْرَاہِمَ مُسَلَّ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ کر دو رکعت واجبت تواف یوں ادا کرنے لگے کہ آپ نے پہلی رکعت میں سورہ الفاتحہ کے بعد سورہ الكافرون اور دوسری رکعت میں سورہ الفاتحہ کے بعد سورہ الاخلاص تلاوت کی واجبت تواف ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیرِ زمزم پر گئے پانی پیا سر پہ بھی ڈالا پھر آپ دوبارہ حجرِ اسوط کی طرف گئے اسے چومہ اور پھر صفحہ کی طرف چلے گئے صفحہ کے بھی بھاگ جاگ اٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفحہ پر کھڑے ہو کر بیت اللہ کی طرف روخ کیا اور آپ نے فرمایا اب دو بیما بدا لہو بہی میں بھی اسی سے ابتدا کرتا ہوں جس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابتدا کی پھر آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑائی اس کی تصویح اور اس کی بزرگی بیان کرنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ کی طرف بڑھے وہاں پہنچ کر آپ نے فرمایا اِنَّ صَفَ وَلْمَرْوَةَ مِن شَائِرِ اللَّهِ بے شک صفحہ اور مروا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں جانتے ہیں یہ کس چیز کے نشانیاں ہیں یہ تو صبر کی نشانیاں ہیں ایک سابرہ عورت جو مصر سے اللہ کے حکم سے اپنے شوہر سعیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نکلی تھی دودھ پیتے بچے کے ساتھ کیسے وہ اس وادی میں تنہا چھوڑ دی گئی تھی کیسے انہوں نے سفر مروا کے درمیان چکر کاٹے تھے آج جو بھی حج یا عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے وہ سیدہ حاجرہ کی اقتداء میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے صحیح کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے یہ الفاظ دھو رہے اور آپ نے فرمایا بیت اللہ کی طرف روح کر کے میں اسی سے ابتداء کرتا ہوں جس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابتداء کی آپ بیت اللہ کی طرف دیکھ رہے تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح اس کی حمد اس کی بڑائی بیان کر رہے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہو الملک ولہو الحمد وهو على کل شئی قدی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہ اور چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ ایک ہے انجز وعدہ اس نے اپنے وعدے پورے کر دیئے نصر عبدہ اس نے اپنے بندے کی مدد کی وحزم الاحزاب وحدہ اور اس نے سارے لشکروں کو شکست دے دی سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ وتعالی کی بڑائی بیان کرتے ہوئے جو الفاظ کہے حج پہ جانے والا عمرہ کرنے والا ہر شخص وہی الفاظ دھور آتا ہے آپ نے تین بار یہ الفاظ دھور آئے اور آپ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرتے رہے پھر آپ مروہ کی طرف بڑھے جب تک آپ کے قدم صفح سے اترتے ہوئے زمین تک نہیں ٹکے اس وقت تک آپ آہستہ چلتے رہے جو ہی آپ وادی میں اترے تو آپ نے بھاگنا شروع کیا ہلکے قدموں کے ساتھ بھاگتے بھاگتے جب مروہ کی طرف بڑھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چڑھائی کا موقع آیا پھر نارمل رفتار سے آپ نے مروہ پہ چڑھنا شروع کر دیا مروہ پہ چڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی الفاظ دھور آئے بیت اللہ کی طرف روخ کر کے آپ نے تین بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک و لہو الحمد وهو على کلی شئی قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ نصر عبدہ و حضم اللہ زاب وحدہ یہ الفاظ آپ نے تین بار دھورائے دعا کرتے رہے پھر آپ مروہ سے صفحہ کی طرف آئے آپ نے ساتھ چکر پورے کیے جب آپ ساتھیں چکر پر مروہ پہ پہنچے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا جو لوگ قربانی ساتھ لے کر آئے ہیں وہ اپنے حج کے احرام کو جاری رکھیں اور جو لوگ قربانی ساتھ نہیں لائے وہ بال کٹوائیں اور احرام کھول دیں حلال ہو جائیں اس موقع پر لوگوں کے اندر تاجب تھا لوگوں نے بار بار آپ سے سوال کیا کیا ہم مکمل طور پر حلال ہو جائیں لوگوں نے ایک دوسرے سے باتشیت بھی کی کہ ہم تو حج کی نیت سے نکلے تھے اب جبکہ چار یا پانچ دن رہ گئے عرفات پہنچنے میں اب ہم مکمل طور پر حلال ہو جائیں اب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو مخاطب کر کے یہ خطبہ دیا لوگوں میں تم سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں میں تم سب سے بڑھ کر سچ بولتا ہوں میں نے آپ سے یہ بات کہی ہے کہ جو لوگ قربانی لے کر آئے ہیں وہ اپنے حج کا سستہ جاری رکھیں اور جو قربانی ساتھ نہیں لائے وہ احرام کھول کر حلال ہو جائیں یہی حج تمتوں کا طریقہ ہے سراقہ بن مالک نے پوچھا کیا یہ ہم لوگوں کے لیے ہے اور اس سال کے لیے ہے یا ہمیشہ کے لیے آپ نے فرمایا ہمیشہ کے لیے پھر آپ نے فرمایا یوں اپنے انگلیوں کی طرف اپنے انگلیوں کو یوں ایک کو دوسرے میں داخل کرتے ہوئے کہ عمرہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حج میں داخل ہو گیا کیونکہ اس سے پہلے عمرہ کا مہینہ رجب تھا اور حج کے تین مہینے کنزیکٹیو تھے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے حکم کو پورا کیا یوں حضرت ابو طلح اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پس قربانیاں تھی اور باقی سب لوگ حلال ہو گئے ہاں سیدہ علی جب یمن سے واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ میں تو یہ نیت کر کے آیا ہوں کہ میرا احرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہوگا یعنی میں نے وہی نیت کی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت وہ قربانیاں لینے کے لئے گئے تھے سو قربانیاں ساتھ لے کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا احرام بھی وہی ہے یعنی آپ حج اور عمرہ ایک ہی احرام میں کرو گے سیدنا علی گھر گئے تو سیدہ فاطمہ کو دیکھا کہ انہوں نے نہاد ہو کے رنگین کپڑے پہنے ہیں سرما لگایا ہے تو خفا ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ کیا ہوا اور میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا جب تک کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فتوہ نہ لے لوں سیدہ فاطمہ نے کہا میں نے ان کے حکم سے یہ سب کچھ کیا اس کے باوجود سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور انہیں کہا کہ اللہ کے رسول ہمیں بتائیے کہ کیا یہ آپ نے حکم دیا کہ عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام کھول دیں اور آٹھمی زلہجہ کو اپنی جگہ سے دوبارہ احرام پاندھ لیں فاطمہ نے تو غسل کر کے رنگین کپڑے پہنے ہیں کنگی کی ہے اور وہ تو یعنی احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو گئی ہیں آپ نے فرمایا فاطمہ سچی ہے فاطمہ سچی ہے فاطمہ سچی ہے یعنی انہوں نے جو کچھ کہا سچ کہا ہے یوں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو پتا چل گیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ممکن ہوا اب صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے ساتھ ہی عمرہ کرنے کے بعد مکہ میں ہی قیام پذیر رہے اب انتظار تھا آٹھویں زلہجہ کا اس طرح سے مکہ میں کچھ دن گزارنے کا موقع مل گیا سب کے سب حلال ہو گئے مکہ میں چہل پہل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طلح اور سیدنا علی حج کران کی وجہ سے حالت احرام میں ہیں مکہ کی براتیں کتنی خوبصورت ہوں گی مکہ کے وہ دن مسجد حرام میں جاتے ہوئے نمازیں ادا کرتے ہوئے لوگوں کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے لوگوں کے درمیان للہیت کو سکھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھیوں نے گزارے یوں حج کا یہ پہلا حصہ مکمل ہوا یعنی عمرہ حج تمتوں کا یہ سسلہ انشاءاللہ آگے کے معاملات ہم آئندہ دیکھیں گے